اسلام علیکم ٹی این این ٹی وی کے ساتھ میں ہوں کوکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنس سابق وزیراعظم نواز شریف کو دل کا دورہ کراچی میں دو کمسن بچوں کا لرزا خیز قتل سمجھلی توفان میں شدت شہر قائد میں گرد شمک کے ساتھ بارش کا امکان کراچی میں ایچ بی ایف سی کے بولا زمین کا انیس کاری کے خلاف مظاہرہ ایراک کے شہر بغداد میں حکومت مخالف مظاہروں میں تیس سفرہ چواہ بہاک موسکو میں روسی فوج کی ساکھیوں پر اندھا دھن فارنگ آج حلکار حلاق دو زخمی انتہا پسند ہندووں نے مسلمانوں کو ستانے کا نیا طریقہ اپنا لیا امریکی ایرکان کانگریس کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار ہیڈلائنز آپ نے جوانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد مولٹن میں کشامدید مولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو ایک اور دل کا دورہ پڑا کسی بھی ہنگامی صورتحال سنمٹے کے لیے وینٹیلیٹر بھی سٹینڈ بائی پر رکھا گیا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کی حالت انتہائی تشویش ناگ بتائی جا رہی ہے میڈیکل بورٹ کی جوانف سے نواز شریف کا دیب بھی معاینا کیا گیا جبکہ کارڈیولوجسٹ ڈاکٹرز بھی نواز شریف کے علاج پر معامور کر دیے گئے ہیں انجیوگرافی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے نیو کراچی سنتی ایریا قبرستان میں گڑے سے دو کم عمر بھائیوں کی مسک یودالاش ملی جنہیں چھ روز قبل اقوا کیا گیا تھا نیو کراچی سنتی ایریا قبرستان میں گڑے سے دو کم عمر بھائیوں کی مسک شدہ لاش ملی جنہیں چھ روز قبل اقوا کیا گیا تھا صدی کا بات قبرستان کے اندر گڑے سے چھ سے سات روز پرانی دو کم عمر لڑکوں کی لاش ملی جنہیں تشدد کے بعد گردن پر تیز دھار آلے کے بار کر کے قتل کیا گیا پوست موٹم سے بچوں کی شناک دس سالہ علی رضا اور آٹھ سالہ زان کے نام سے ہوئی پولیس نے کچھ روز قبل بچوں کے اقوا کا مقدمہ درچ کر آیا تھا جس میں اپنے دو رشتداروں رفیق حسین اور نفیس حسین کو نامزد کیا گیا تھا پولیس نے مقدمے میں نامزد دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا والد محمد علیاس نے بتایا کہ ان کے پانچ بچے ہیں جن میں سے دو بیٹے بیس اکتوبر کو گھر کے باہر سے کھیلتے ہوئے لاپتہ ہوئے تھے جن کی تلاش میں پولیس کی جانب سے کوئی تعاون نہیں کیا گیا جس پر بیس اکتوبر کو نیو کراچی تھانے کے باہر اتجواج کیا گیا جس کے بعد پولیس نے مقدمہ درچ کیا ملزمان رفیق اور نفیس ان کی اہلیہ کے سابق مرہوم شہر کے سگے بھائی ہیں جو کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گیا تھا جس روز بیٹے گھر کے باہر سے لاپتہ ہوئے رفیق اور نفیس ان کے گھر ہی موجود تھے جنہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لیا ہے جسے بھابی نے کرنٹ لگنے کے بعد پانی پھلا کر قتل کیا بہری عرب میں سمندری طوفان کے شدت اختیار کرنے کے باعث کراچی سمیس سن کے مختلف شہروں میں بارش کا امکان ہے مزید جانتے ہیں سرپورٹ میں بہری عرب میں سمندری طوفان کے شدت اختیار کرنے کے باعث کراچی سمیس سن کے مختلف شہروں میں بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان کیار مغرب اور شمال مغرب کی جانب بڑھ رہا ہے جو کراچی کے جنوب مشرق سے 950 کلومیٹر دور ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان کے اثرات 28 سے 30 اکتوبر کے دوران واضح ہوں گے محکمہ موسمیات کے مطابق گردالود ہوایں 45 سے 54 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل سکتی ہیں جبکہ ساتھ ہی کراچی سمیز سن کے مختلف شہروں میں گردالود تیز ہواوں انگرد چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے طوفان کے خچے کے باعث ماہی گیروں کو گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت کی ہے ایچ پی ایف سی حکومتی تحویل میں چلنے والا واحد ادارہ ہے جو غریب افراد کو رہائش کی سہولت فراہم کرتا ہے جبکہ ادارہ وزیراعظم کے پچاس لاکھ گھروں کے وجن پر بھی کام کر رہا ہے ادارہ کی نشکاری ملک کے خلاف ایک سازش ہے ہاؤس بلڈنگ فائننس کارپوریشن کے ملازمین کی جانب سے ادارہ کی نشکاری کے ای ایجانے کے خلاف اتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں ایچ بی ایف کے ملازمین نے بڑی تعداد میں شرکت کی مظاہرین نے ہاتھوں میں کارڈز اور بینس اٹھا رکے تھے جن پر ان کے مطالبہ درش تھے اس موقع پر مظاہرین کی جانب سے ہرپور ناربازی کی گئی مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایچ بی ایف سی حکومتی تحویل میں چلنے والا واحد ادارہ ہے جو قریب افراد کو رہائش کی سہولت پر اہم کرتا ہے جبکہ ادارہ وزیراعظم کے پچاس لاکھ گھروں کے ویجن پر بھی کام کر رہا ہے ادارہ کی نشکاری ملک کے خلاف ایک سازش ہے مظاہرین نے سلیم احمد صدیقی محتاب احمد صدیقی خالد قادری اور دیگر نے خطاب کیا آزرائے بلا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایچ بی ایف سی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رکن سلیم احمد صدیقی کا کہنا تھا کہ ادارہ ایک نفع وقش دارہ ہے اس کی نشکاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس ادارے سے لاکھوں لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں ہم وزیراعظم عمران خان سے اپیل کرتے ہیں کہ اس ادارے کو نشکاری سے بچائیں سب سے پہلے تو عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے اپیلے کہ ہاؤس بلڈنگ فنانس کورپیشن کی نشکاری کے عمل کو فوری طور پر رکوانے کے اکامات جاری کے جائیں ہاؤس بلڈنگ فنانس کورپیشن بیسیکلی طور پر غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کو گھر کی فرامی میں ان کی معاولی مدد فرام کرتی ہے اس طرح کا ادارہ پاکستان میں ہاؤزنگ سیکٹر کے حوالے سے کوئی دوسرا نہیں ہاؤس بلڈنگ فنانس کورپیشن کے ذریعے لاکھوں لوگ بے گھر غریب اور متوسط طبقے کے لاکھوں لوگ اب تک گھر جیسی نعمت حاصل کر چکے ہیں اور اپنے گھروں میں خوش و خورم زندگی گزار رہے ہیں ہاؤس بلڈنگ فنانس کورپیشن نے غریب اور متوسط طبقے کی مالی حیثیت کو مدد نظر رکھتے ہوئے حالی میں اپنی ایک نئی پولیسی گھر پاکستان کے نام سے متعارف کرائی جو بارہ پرسنٹ شرعہ منافع پر پورے پاکستان میں ہاؤسنگ سیکٹر میں لون دے رہی ہے غریبوں کو گھر کی فرامی کے لیے اس طرح کی اتنے کم انٹرسٹیٹ پر پاکستان میں کوئی دوسرا ادارہ ہاؤسنگ سیکٹر میں لوننگ نہیں کر رہا تو ہاؤس بلڈنگ فنانس کورپیشن اپنے فلائی مقصد جو اس کا ایک فلائی مقصد تھا کہ غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کو گھر فرام کہہ جائے اس پر عملی طور پر اپنے اقدامات آج تک خوش اصول بھی سے عدا کرتی آئیے اسی وجہ سے ہم تمام ملازمین سراپہ اتجاز ہیں کہ ہاؤس بلڈنگ فنانس کورپیشن کی نچکاری جو کہ عوام کی فلاؤ بیبوت کا ادارہ ہے اسے فوری طور پر رکوانے کے احکامات جاری کرائے جائیں وزیراعظم عمران خان صاحب حکومت پاکستان نچکاری کمیشن اور مشیر حبدالحفیز شیخ صاحب سے پرزور اپیل کرتے ہیں عراق میں موشی بدحالی بیروزگاری اور حکومتی بدنوانیوں کے خلاف احتجاز کے دوران کم از کم تیس افراد جواب حق اور سیکڑوز زخمی ہو گئے مزید احوال اس رپورٹ میں عراق میں موشی بدحالی بیروزگاری اور حکومتی بدنوانیوں کے خلاف احتجاز کے دوران کم از کم تیس افراد جواب حق اور سیکڑوز زخمی ہو گئے بین الاقوامی میڈیا ریپورٹس میں بتا گیا ہے کہ اب تر موشی بدحالی کے خلاف پندرہ روز کے وقفے کے بعد اعتجاج کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے دارالحکومت بغداد سمیت ملک کے بڑے شہروں میں حکومت مخالف اعتجاجی ریلیاں نکالی گئی ہیں احراق و انسانی حقوق کے مبصر ادارے کا کہنا ہے کہ پولس نے اعتجاج کو طاقت کے ذریعے کو چلنے کے لیے بہشیانہ کاروائیاں کی ہیں جس کے نتیجے میں کم از کم تیس افراد اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے ہیں مبصر ادارے کا کہنا ہے کہ دارالحکومت بغداد سمیت ملک کے بڑے شہروں میں ہونے والے مظاہروں میں ہزاروں افراد نے شرکت کی پولس نے مظاہرین کے خلاف طاقت بے دریخ کا استعمال کیا احراق کے نیم سرکاری انسانی حقوق کمیشن کے مطابق حکومت مخالف مظاہروں میں پولس سے جھڑپوں کے دوران اب تک دو ہزار سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں واضح رہے کہ احراق میں بے روزگاری، ناقص، عوامی سہولیات، گربس، صاف پانی اور کرپشن سے تنگ آ کر چند روز قبل شہریوں نے اعتجاجی تحریک شروع کی تھی جس کے دوران ایک سو پچاس کے قریب افراد اپنی جان سے گئے تھے حکومت یقین دہانیوں کے بعد اعتجاج جن دن کے لیے رک گیا تاہم تاطل کے بعد ایک بار پھر عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں منگولیہ کی سرحت کے نزدیک فوجی ملٹری بیس میں روسی فوج کے حلکار نے اپنے ہی ساتھیوں پر فائرنگ کر کے آج حلکاروں کو ہلاک کر دیا فائرنگ سے دو حلکار شدید زخمی ہو گئے ہلاک اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں روسی فوجی ملٹری نے بیس میں ادا دن فائرنگ کر کے اپنے ہی آٹھ ساتھیوں کو ہلاک اور دو کو زخمی کر دیا غیر ملکی خبر سائدارے کے مطابق منگولیہ کی سرحت کے نزدیک فوجی ملٹری بیس میں روسی فوج کے حلکار نے اپنے ہی ساتھیوں پر فائرنگ کر کے آج حلکاروں کو ہلاک کر دیا فائرنگ سے دو حلکار شدید زخمی ہو گئے ہلاک اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا رپورٹ کے مطابق روسی فوجی حلکار نے ذہنی دباؤ اور گھریلو مسائل کی وجہ سے انتہائی قدم اٹھایا روسی فوجی حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا اور واقعی تحقیقات کے لیے انکواری کمیٹی تشکیل دے دی گئی جبکہ فائرنگ کرنے والے حلکار کی شناک ظاہر نہیں کی گئی ہے روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ مسکورہ واقعہ منگولیہ سے ترانوے میر دور سرحت کے قریب پیش آیا اور مسکورہ حلکار ذہنی تھکاوت اور گھریلو مسائل کا شکار تھا رپورٹ کے مطابق روسی ملٹری میں 1990 سے 2000 کے درمیان افواج کی جانب سے فائرنگ کے واقعات میں اضافہ ہوا تھا جس کی وجہ حلکاروں کو دیے جانے والے معافضے کی کمی بتائی گئی تھی حالیہ برسوں میں اس طرح کے واقعات نسبتاً کم ہوئے ہیں کیونکہ روسی فوجی حلکاروں کی مارات میں اضافہ کیا گیا ہے بھارت میں انتہا پسند ہندووں نے نفرت انگیز کاروائیوں کے بعد مسلمانوں کو ستانے کا نیا طریقہ اپنا لیا بھارت کی جنوبی ریاست تلنگانہ میں ایک ہندو نے مسلمان ڈیلیوری بوائے سے کھانا وصول کرنے سے انکار کر دیا مزید جوانتے ہیں اس رپورٹ میں بھارت میں انتہا پسند ہندووں نے نفرت انگیز کاروائیوں کے بعد مسلمانوں کو ستانے کا نیا طریقہ اپنا لیا ترہ ترہ سے عذیت دینے والے انتہا پسند ہندو میں بتا گیا ہے کہ بھارت کی جنوبی ریاست تلنگانہ میں ایک ہندو نے مسلمان ڈیلیوری بوائے سے کھانا وصول کرنے سے انکار کر دیا ریاستی دار الحکومت ہیدر آباد میں ایک آن لائن پود کمپنی پر ساریف نے اپنا آرڈر بک کروایا جب ڈیلیوری بوائے مطلوبہ پتے پر کھانا لے کر پہنچا تو ساریف نے صرف اس بنیاد پر کھانا لینے سے صاف انکار کر دیا کہ ڈیلیوری کرنے والا لڑکا مسلمان تھا ڈیلیوری بوائے مدسر نے سارا معاملہ موالک کو بتایا جس پر کمپنی نے ساریف اجے کمار کے خلاف مقامی تھانے میں مقدمہ درچ کروا دیا شکایت کنندہ مدسر کی مدعیت میں درچ کیے گئے مقدمے میں انڈین پینل کورٹ کے متعلقہ سیکشن کی دفعات شامل کی گئی ہیں پولس کا کہنا ہے کہ وہ اسے معاملے کی تفتیش کر رہی ہے تمام پہلوں سے تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں تاہم اب تک موزم اجے کمار کے غلاف کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائے گئی اور نہ ہی کوئی جرمانہ کیا گیا ہے امریکی ارکان کانگریز نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اظہار تشویش کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر پر آرٹیکل تین سو ستر کا خاتمہ اور کرفیو کا نفاظ تشویشنا کرار دیا ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں امریکی ارکان کانگریز نے مقبوضہ کشمیر کے صورتحال پر اظہار تشویش کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر پر آرٹیکل تین سو ستر کا خاتمہ اور کرفیو کا نفاظ تشویشناک قرار دیا ہے امریکی ارکان کانگریز ڈیوٹ سی سی آن لائن ڈینہ ٹائی ٹیس کریسی بولوہان نے واشنٹن میں بھارتی سفیر کو خط لکھا جس میں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے صورتحال پر اظہار تشویش کیا ہے ارکان کی جانب سے لکھے گئے خط کے مطابق کشمیر پر آرٹیکل تین سو ستر کا خاتمہ اور کرفیو کا نفاظ تشویشناک ہے خط کے مطابق غیر ملکی میڈیا کو مقبوضہ کشمیر کیوں نہیں جانے دیا جا رہا پانچ اگس سے اب تک بچوں سمیت کتنے کشمیری گرفتار ہوئے کشمیری مظاہرین پر ربڑ کی گولیاں چلائے جانے کی اطلاعات ہیں کئی کشمیری ربڑ کی گولیوں سے بنائی کھو بیٹھے بھارت ربڑ کی گولیوں سے بچوں سمیت نابینہ ہونے والوں کی تعداد بتا سکتا ہے بھارت پور امن مظاہروں کے حقوق کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے حد میں کہا گیا ہے کیا مقبوضہ وادی جانے والے غیر ملکی میڈیا امریکی ارکان کا خیر مقدم کرے گا کیا اس وقت مقبوضہ کشمیر میں کرفیو نافس ہے کرفیو کا خاتمہ اور لوگوں کی آزادانہ نقل و حرکت کب بحال ہوگی مقبوضہ کشمیر میں موبال فان سروس کب بحال ہوگی کیا وادی میں مواصلاتی نظام مکمل طور پر بحال ہو گیا بھارت کشمیر میں مواصلات کا نظام فوری بحال کرے گرفتار افراد کو کس قانون کے تحت عدالت میں پیش کیا جائے گا حد میں مطالبہ کیا گیا کہ بھارت ارکان کانگریز سمیت غیر ملکی میڈیا کو مقبوضہ کشمیر تک رسائی دے غیر ملکی میڈیا اور ارکان کانگریز کو کشمیر جانے دیں گے تو حقائق کا پتا چلے گا اسے کے ساتھ ہی ٹی این این ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ٹی این این ٹی وی